اب خصوصی طور پر بعض اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں توحید کے حوالے سے چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو ان کا عبرت کیا جارہا اور فرما جارہا کہ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا یعنی عام طور پر جب کسی چیز کی تخلیق کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی موڈل ہمارے سامنے ہوتا ہے کوئی ڈیزائن ہمارے سامنے ہوتا ہے جس میں سے ہم احس کرتے ہیں کہ اس شکل کی کوئی چیز بنا لی جائے اس شکل کی کوئی چیز بنا لی جائے پہلے سے وہ کوئی چیز موجود ہوتی اس کی کوپی ہم لوگ پیار کرتے ہیں تھوڑی سی آلپریشن کر کے یہ بندے کرتے ہیں یہ کام لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کائنات کو پیدا فرمایا وہ ایسا پیدا فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا اس کائنات کا کہ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ پیدا فرما تھا بہلکہ اس نے اپنے علم سے تہلی دفعہ انوخہ ایک نظام بنایا کیونکہ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو بدی کا لفظ لفظ ہوتا ہے یہ انوخی کاموں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لفظ خالق بھی پیدا کرنے کے معنوں میں آتا ہے اور بدی میں بھی پیدا کرنے کے معنوں میں پائے جاتے ہیں لیکن خالق میں ضروری نہیں ہے کہ وہ انوخہ ہو تخلیق میں وہ کام انوخہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جب لفظ بدی استعمال کرتے ہیں جس سے بدعت بنا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ انوخہ کام ہوتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو اس لئے بدت کو بدت بھی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نیا کام ہوتا ہے جو دین میں اس کی بنیاد نہیں پائی جاتی اس لئے اس کو بدت کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو آسمانوں اور زنینوں کو وغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اَنَّا يَكُونُ لَغُودْ وَرَدْ تو اس کے بچہ کہاں سے ہوگا یہ اللہ نے ایک بات دلیل بیان کی اس نے کائنات کونوں کے طریقے سے بنایا تو اب دلیل کے بعد پھر آگے بات بیان کی گئی دعویٰ کہ اس کے بیٹا کہاں سے ہوگا وَلَنْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَا اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے کوئی عورت بھی نہیں ہے اس کی وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئِ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا وَوْ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِي وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اب عیسائی کہتے ہیں کہ جنب یہ آیت جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ماذا اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں بھئی کیوں کہ اللہ نے انوکے طریقے سے پیدا کیا اس لیے تو ہم جواب میں کہتے ہیں اگر انوکے طریقے سے پیدا کرنا اس بات کے دلیلے خدا کے بیٹے ہیں تو اللہ نے زمین کو بھی انوکے طریقے سے پیدا کیا آسمان کو بھی انوکے طریقے سے پیدا کیا فرشتوں کو بھی انوکے طریقے سے پیدا کیا بلکہ ہر چیز کو پیدا کیا اس نے انوکے طریقے سے پیدا کیا کہ سب خدا کی بیٹے بیٹیا ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو کیا تقصیص رہی نعوذہ بِاللہ اب وہ چپ ہو جا تو کوئی جواب مجیدہ پاک ہے اب دنگ روح کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے زیادہ حیرت انگیز پیدائش تو آدم علیہ السلام کی ہے اور اللہ فرماتا کہ اللہ کے نزدین عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بغیر باپ کے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام وہ ہے مجھے کہ ماں کی ضرورت پیش آئے نہ باپ کے ضرورت پیش آئے تو اگر ان کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو وہ زیادہ خدا کے بیٹے کے لینے کے اقدار ہیں مگر تمہیں وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو اس لئے یہ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی مکرم و رسول ہے تو اب یہ شرک کا رد کیا جا رہا ہے